آپ کے جو آئیڈیا ہونا چاہیے وہ سب سے زیادہ سٹرانگ ہونا چاہیے آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہے آپ سروائب کر سکتے ہیں جتنا آپ کا سٹرانگ آئیڈیا ہے اور اس کے بعد سیکنڈلی چیز جو آپ کے آئیڈیا کو بیک اپ کرے گی وہ ہے آپ کی ایکزیکیوشن جتنا سٹرانگ آئیڈیا اور جتنی سٹرانگ ایکزیکیوشن ہوگی اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہوتے ہیں بزنس کے آن لائن میں چلنے کے اتنا آپ بو مار کر سکتے ہیں اتنا آپ اس کو اچھے طریقے سے لانچ کر کے اتنی پروگرس کر سکتے ہیں تو جو آپ کا آئیڈیا ہے وہ to the point ہونا چاہیے be very clear جو آپ کی execution ہے properly اس میں آپ نے کام کیا ہو دو سے تین perspective سے آپ نے دیکھا وفیلے کا perspective بھی اس میں ہو اس کے بعد آپ کے پاس backup plan بھی ہو plan B plan C لیکن آپ کے پاس یہ long term plan جو آپ کا آئیڈیا ہو long term ہو دو مہینے ٹیسٹ کر کے کسی اور پر شیفٹ کرنا this is not something very wise آپ کو کم از کم اپنے آئیڈیا پہ six month اور ایک سال نہیں تو آپ کو چھ مہینے اس پہ رزیسٹ کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا آپ کو تب جا کے آپ کو پتہ سلے گا آپ سیکھیں گے improve کریں گے ساتھ ساتھ then you will make revenue out of it instant gratification کچھ بھی نہیں ہوتا that is all fake that is all fantasy تو آپ نے you have to be very real you have to be very clear اپنے آئیڈیا کو پہلے سب سے پہلے آپ جو چیز کرنا چاہ رہے وہ دیکھیں وہ ہے کیا پیسے بعد میں آئیں گے جو investment ہے اگر آپ کا آئیڈیا اچھا ہے تو کم پیسوں میں بھی execute ہو جائے گا ایسی بہت سارے examples ہیں کہ آپ کے پاس اگر آئیڈیا اچھا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں for example آپ نے پیسے بنانا ہے آپ کے پاس آئیڈیا that you can take a trip آپ کہیں کی بھی trip لے جائیں اس کے add لگا دیں آپ کے پاس revenue ultimately zero investment کے ساتھ واپس آجائے گا so main thing is idea and how you execute it تو سب سے پہلے اپنے آئیڈیا کو note down کریں word cloud کریں proper اس پہ research کریں اس پہ investigation کریں اگر آپ کے انٹرنس کے ساتھ ناچ ہو رہے ہیں اس کو تب آگے لے کے جائیں ورنہ کسی اور آئیڈیا پہ shift کر لیں تو investment سے زیادہ آپ کو time لگنا چاہیے اپنے آئیڈیا پہ اور پھر اس کی execution پہ execution اتنے بڑے لیول کا بھی آپ نے launch نہیں کرنا کہ آپ کو اس میں لاکھوں ریپے لگ جائیں آپ نے minimum budget میں رائے کہ سب کچھ کرنا ہے تاکہ آپ کو وہ haam بھی نہ کریں آپ نے بہت سے لوگ یا بہت سے pages دیکھی ہوں گے جو بالکل new ہوتے ہیں اور وہ shout out کے لیے آپ کو کہتے بھی ہوں گے یا کسے shout out لیتے ہیں کچھ pages ان میں چل جاتے ہیں shout out سے کچھ پہ audience نہیں آتی this is all because of idea اگر آپ کے پاس content نہیں ہے ideas your content اگر آپ کے پاس وہ idea وہ strong content نہیں ہے تو آپ کے پاس audience آنے ہی نہیں آپ بشک اس کے banner لگوا دیں because آپ نے اپنے perspective سے نہیں دیکھنا آپ نے audience کے perspective سے دیکھنا ہے کہ یہ چیز کتنی catchy ہے یہ اس چیز میں کتنا potential ہے جتنا vast level کس میں potential ہوگا اتنی آپ کے پاس audience آئے گی and second thing is کہ آپ ہر بندے کو target نہیں کر سکتے آپ پوری دنیا میں ایک چیز کو launch نہیں کر سکتے یا ہر بندے کی interest کو meet نہیں کر سکتے تو آپ نے بہت فائن اپنی audience رکھنی ہے انشاءاللہ further اس پہ میں ویڈیو بناوں گا کہ آپ نے اپنی audience کو کس طرح select کرنا ہے یا پھر idea کو آپ نے کس طرح ڈھونڈنا ہے آپ نے idea پہ کس طرح کام کرنا ہے آنے والی videos میں اس پہ بات کریں گے لیکن جو first چیز ہے that is idea your content and your execution اس کے بعد investment اور سب planning آتی ہے تو پہلے کام کریں تاکہ اگر وہ نہ بھی سے لئے آپ کے interest سے match نہیں ہو رہا یا پھر آپ نے feedback لئے کسی سے آپ کو نہیں match ہو رہا لوگوں کی feedback سے تو اس کو آپ shift بھی کر سکیں ملتے ہیں next video میں انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے کہ آپ idea کہاں سے ڈھونڈ رہا اور آپ نے کسنا further move on کرنا ہے thank you ڈھونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ